سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کیا ویل سی کوئن کے بارے میں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل گر رہا تھا اور گزنے کی بھی اگریزن تھی ابھی پمپ ہو رہا ہے اور پمپ میں بھی ایک چھوٹی سی نیوز ہے جو اس کو مدد کر رہی ہے اتنا اس کی پرائس میں پمپ ہونے میں سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کوئن کو بائنس ڈی لسٹ کر رہا ہے ایٹین کو یہ منت آفٹر کتنے دن ابھی رہے گی تین دن تین دن بعد اس کوئن کو بائنس ڈی لسٹ کر دے گا جتنی بھی ٹریڈیں گے اس کی سیز کر دے جائے گی تو پلیز جو بندے اس کوئن کو بائی کے ہوئے ہیں یا جب یہ اس کی پرائس گر رہی تھی تو وہ لوگ سوچا کہ اچھی ارننگ اپورچنٹی ہے اچھی بائنگ اپورچنٹی ہے ان لوگوں نے اس کو بائی کر لیا ڈی لسٹنگ ہو جائے گی اس کی جتنی ٹریڈنگ ہے وہ ساری سیز ہو جائے گی یا بائنس کی آناؤسمنٹ میں چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم لوگ چیک کریں اس کی جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کی جو لازت تیٹی ڈے میں دیکھیں مائنس ایٹی پرسنٹیج گرہ ہے لیکن ٹونٹی فور آور میں ہنڈڈ اینڈ ٹونٹی ون پرسنٹ فر ناو ہے یہ ٹونڈڈ پرسنٹیج سے زیادہ انکریز ہوا تھا اس کی جو پرائس ہائی ہوئی تھی وہ ٹونڈڈ پرسنٹیج سے زیادہ ہوئی تھی ابھی تھوڑا یہ ایڈجسٹ ہوا ہے نارمل ہوئے ہیں اس کی ریزن تھی ان کا جو ڈ کونٹریکٹ ہے کیا ہوا ڈ سی سے کے پی ایل پر ایچ کے ابھی یہ کیا ہوا ڈ سی کوئن ہے یہ پھر کے پی ایل ایل نیو کوئن رہے گا وہ کے پی ایل کہنا ہے کہ اس کو مائی گریڈ کے جائے گا اس کو چینج کیا رہا جائے گا اور اب اس کی جو کرنٹ چین ہے وہ بین بی ہے بین بی سے اس کو نیو نیو والا ہے نا نیو نہیں ہے نیو تو نیو پر اس کو چینج کر رہے ہیں آر ایڈ اس کے جو ٹیسٹنگ ویرہ تھی ٹیسٹنگ فیس چل رہا تھا اور اس کے بعد جو سیٹک کی طرف سے آرڈیٹ تھا آرڈیٹ کی بہت ہے کوئی ڈیٹ فکس ہوئی ہے تو یہ نیوز آتے ہی ابھی دیکھیں ہیں ایون تو ابھی جب نارمالی کوئی بھی کوئن کسی بھی سپیشلی بائیننس ڈی لسٹنگ کی آناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی پرائس مسلسل نیچے جاتی ہے آپ پاس اگزیمپل ہے انکر پروٹوکول ہے انسی اس کے بعد آپ پاس اے آئی او این کوئن تھا اس طرح کے اور جو بائیننس نے ڈی لسٹ کی ہیں سارے کے سارے کوئنز تو ان کی پرائیس مسلسل نیچے ہی گئی ہے بڑھ یہ کوئن آل آف سڈن ٹونٹی فور آور میں نیرلی ٹو پرسنٹیج اس کی پرائیس میں انکریز ہے کیونکہ بائیننس سے ڈی لسٹنگ ہو رہی ہے باقی کی ایک چینج پر موجود ہے اور اس کے بعد یہ بین بی چین سے اس کو چینج کر دیا جا رہا ہے نیو میں اور ابھی جو اس کا نیو نیم رہے گا وہ کے پیل رہے گا تو جب بندے اس کو ایک چینج پر ہولڈ کی ہوں گے کسی بھی ایک چینج پر جو کوئن ہے وہ جب آپ اس کو مائیگریٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی چینج ہوتا ہے جو ڈراب ہوتا ہے آپ کے ویلٹس میں آٹومیٹکلی آتا ہے بٹ ان کیس اگر کوئی آدمی یہ سارے کے سارے کوئنز کسٹوڈیل ویلٹس میں ہولڈ کی ہے جیسے کہ میٹا ماسک ہو گیا ٹرسٹ پیلٹ ہو گیا اس طرح کوئی مائیلٹ ویلٹ ہے جہاں پر آپ یہ کوئنز ہولڈ کی ہوئے مائیگریٹ کرنے ہوتے ہیں وہ تھوڑا کسی ایک سرٹین پیریڈ کے لیے وینڈو اوپن رہتی ہے وینڈو مطلب اس طرح کی کھڑکی نہیں ہوتی ہے مطلب یہ آپشن ہے یہ کچھ ٹائم کے لیے اوپن رہا تھا اس کے بعد اس کو بھی کلوز کر دیا جاتا ہے تو آپ نے مینویلی ویب سائٹ کو کنیکٹ کرنے کے بعد اپنے ویلٹ کو ایکسس دینے ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے مینویلی ایک کوئن سے دوسرے کوئن میں مائیگریٹ کرنے ہوتے ہیں جیسے مائیگریٹ ہوئے ہیں تو جن بندوں نے آن ٹائم مائیگریٹ کر لی تھی اوکی ہے بعد میں دو مینہ چار مینہ چھے مینے بعد وہ سارے کے ساری مائیگریٹ کلوز کر دیا جاتا ہے اچھا ایک دوگ ہے کیا ویلسی جس کو بائنس ڈی لسٹ کر رہا ہے اس کے باوجود یہ کوئن پمپ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی حرانگی کہ ایک اور بات ہے جو سیکنڈ ڈی لسٹ میں ڈی لسٹ کر رہا ہے مطلب کہ تین دن بعد اس کو ڈی لسٹ کر دیا جائے گا لیکن حرات انگیز چیز ہے کہ اتنا 56 پرسنٹیج انکریز ہوئے اس کی پرائس انکریز ہوئے نارملی اس طرح کا نہیں ہوتا ہے اور ڈی لسٹ کریں گے تو اس کی کچھ اس طرح کی نیوز نہیں ہے پرائس دیکھیں اس کی بھی کافی زیدہ ڈکریز ہوئی ہے گری ہے ڈی لسٹیں کی نیوز کے بعد لیکن یہاں پر اگر آپ چیک کریں گے تو 150 سے اوپر گئی تھی اس کی پرائس بھی 24 آور کے اندر اندر پرائس انکریز ہوئی اب یہ والی جو پرائس چینجز ہیں یہ بلکل ڈرامیٹک پرائس چینجز ہیں کیونکہ ان کی لو مارکٹ کیاپ کوئن ہیں جو کوئنز ہیں ان کی مارکٹ کیاپ بہت زیادہ لو ہے تو نارمل جو بائنگ پریچر ہے اس کی وجہ سے بھی پرائس میں ایسے ٹرامیٹی کے لی یا ایسے میسیبلی چینجز آتی ہیں پمپ اینڈ ڈمپ ہو رہا ہے ڈیلسٹ کر دیا جائے گا دونوں کوئنز کو کیاول سی کو بھی اور اینی بی ایل کو بھی اگر آپ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹائم سے کر لیں تو اچھا ہے کیونکہ ایٹین کے بعد پھر ٹرانسفر تو آپ کر پائیں گے آپ کو آلموس جولائی تک ٹائم ملے گا کہ آپ بائننس سے اس کو ویڈرہ کر سکتے ہیں کسی دوسری ایکسچینج میں اپنے ویلیٹ میں سینڈ کر سکتے سیلنگ کے لئے آپ پاس صرف تین ہی دن ہے اور جب بھی ڈیلسٹنگ کی نیوز آتی ہے تو افکورس جو نیکس مومنٹ نارمیلی بھی جب کوئن اتنا ہیویلی پمپ کرتا ہے اس طرح کی مارکٹ میں جب مارکٹ سائیڈ ویس جا رہی ہوتی ہے یا بیریش ٹرین ہوتا ہے تو جو بھی کوئن ایسے انڈرڈ پرسنٹ 200% ہوتا ہے تو اگلے دو تین دن میں لازم وہ کوئن نیچے آتا ہے کیونکہ جو بندوں نے اس کو ڈاؤن میں بائی کیا ہوتا ہے تو وہ بندے سارے کے سارے سو سیل کر کے اپنے پروفیٹ سے بک کر رہے ہوتے ہیں جب تک کلیر ایک بلش ٹرینڈ نہ ہو کیونکہ موسٹی کلیر بلش ٹرینڈ میں آدمی لوگ زیادہ ہولڈنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابھی مارکٹ اوپر جائے گی تو لوگ ہولڈنگ کرتے ہیں لیکن اس طرح کی مارکٹ جو بی ٹی سی ای ایتھیریم یا جو میجر کوئنز ہے وہ بھی ریزسٹنس کو بریک نہیں کر رہے پا رہے ہوتے تو اس دوران جو کوئنز انکریز ہوتی ہیں آدمی لوگ اس کو سیل کر کے اپنے پروفیٹ بک کرتے ہیں تو ابھی تو ان کوئنز کے بارے میں آریڈی نیوز ہے کہ ان کو ڈیلسٹ کر دیا جائے گا ابھی جو پمپ ہے یہ آرزی ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو ہولڈ کرنا چاہے اس کے اپنی مرضی بٹ سنس تین دن بعد بائنس اس کو ڈیلسٹ کر دے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان ٹائم ان کو ویڈرہ کریں یا پھر سیل کرنا ہے تو سیل کریں لیٹر آن ان کوئنز کو سیل کرنا پرابلم ہو جائے گی مشکل ہو جائے گا یہ کوئنز دوسری ایکسچینجز پر ہیں بٹ ابھی اگر آپ چیک کریں اے آئی او ان کوئنز جو ہے یہ بھی کافی ایکسچینجز پر ہے لگن اس کی جو ڈیپاؤزٹس ہیں وہ سسپنڈڈ ہے آپ وہاں پر سینڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو اگر آر ریڈیوز ایکسچینج پر ہے تو اس پر تو ٹریڈ ہو رہا ہے لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں لیکن دوسری ایکسچینج سے یا ویلیٹ سے اس ایکسچینج میں سینڈ کرنا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ وہاں پر جو ڈیپاؤزٹس ہیں وہ سسپنڈ کر دیے گئے ہیں تو پلیز آن ٹائم جو کچھ کرنا ہے کیجئے اسی طرح کی اور نیوز کے لیے اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سیکنڈلی ٹوٹیوریوز کے لیے چینل کا سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیار اکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ